ایک تھا ٹپی اروج و زوال کی ایسی کہانی جس کو سن کر اقتدار میں یا اختیار میں بیٹھے وہ گھمڈی لوگ شاید کوئی سبق سیکھ سکیں جن کو اس وقت اپنے اختیارات کی وجہ سے زوال کا کوئی فکر نہیں ہے تو اویس ٹپی کا نام شاید کئی لوگوں نے سنا ہوگا اگر نہ سنا ہو تو آج یہ سٹوری ان کے متعلق ہے جس کو سن کر آپ حیران ضرور رہ جائیں گے کہ ایک شخص جس کو سابق صدر آصف علی زرداری اپنا مو بولا بھائی کہتے تھے جب وہ ایوان سدر میں جا رہے تھے اس وقت بھی اویس ٹپی ان کے آجو باجو کھڑے تھے بلاول ان کو انکل انکل کہتے تھے اس طرح سے ان کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا وہ اویس ٹپی جو سندھ میں وزیر اعلی بننے جا رہے تھے اور ہر طرف ان کے چرچے تھے کیا ان کے ساتھ ہوا آج ہی یہ سٹوری ان کے متعلق ہے اور یہ کیونکہ میں نے ذاتی طور پر بھی میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر آج اس کا وہ دور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے جب انسان اختیار میں ہوتا ہے اور اختیار خاص طور پر نشے میں ہوتا ہے تو اویس ٹپی سندھ کا وہ ایسا کردار جن کے اوپر دوہزار سولہ میں بڑی مصیبت آئی ہم پہلے ان کے اختیار کی بات کرتے ہیں ان کے اروج کی بات کرتے ہیں تو اویس ٹپی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اویس ٹپی کی جو ایک پرورش ہے وہ آصف علی زرداری کی ماں نے کی تھی اس لئے ان کو مو بولا بھائی کہا جاتا تھا اور اویس ٹپی کا ایک ایسا زمانہ تھا جس میں وہ پردہ پوشت تھے مطلب منظر پر نہیں تھے سیاست میں نہیں تھے پیچھ پیچھے بیٹھ کر سارا کام کرتے تھے اور صرف نام سنا جاتا تھا کہ ایک ٹپی ہے جو سارا سندھ چلا رہا ہے دوہزار آٹھ میں جب الیکشن ہوئے اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تب اویس ٹپی کا نام مختلف جگہوں پر گردش میں تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ ایس ایس پی کی جو پوسٹنگ ہے وہ اویس ٹپی کروا رہا ہے آئی جی اویس ٹپی لگوا رہا ہے چیف سیکریٹری اویس ٹپی لگوا رہا ہے ایون کئی جھگڑے ایسے ہو رہے ہیں جس میں اویس ٹپی آ کے فیصلے کرتا ہے اور اویس ٹپی جب گھر سے نکلتے تو ان کے پیچھے درجنوں کمانڈوز اور ذاتی محافظوں کی گاڑیاں چلتی تھیں اس طرح سے ان کا ایک دہشت کا ماحول ہوتا تھا اور آئی جیز ان کے پاس چلے جاتے تھے صرف پانچ منٹ کی ملاقات کا انتظار کرتے تھے ایس ایس پیز تو ان کے سمجھے کہ گھر کے ایک ذاتی ملازم ہوا کرتے تھے اور ڈی آئی جیز ان کے لیے جو ہے تاہیف بھیجا کرتے تھے کہ کس طرح اویس ٹپی کو خوش رکھا جائے تاکہ ان کو پوسٹنگ ملے مطلب کہ ایک سپاہی سے لے کر آئی جی تک چیف سیکریٹری تک یا اس سے بھی زیادہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے کئی منسٹر جو نئے نئے تھے آصف زرداری سے اتنے کلوز نہیں تھے وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ اویس ٹپی سے ان کی کوئی ملاقات ہو جائے اور وہ کسی طرح آصف زرداری کے قریب پہنچے دوہزار آٹھ میں اویس ٹپی کا یہ نام آیا اس کے بعد اویس ٹپی تھوڑا تھوڑا آستہ آستہ منظر پہ آنا شروع ہوا لیکن وہ پردہ پوش رہے پردے کے پیچھے بیٹھ کر پوری حکومت چلایا کرتے تھے قائم علی شاہ کے وزیر آلہ بننے میں جو پہلا دور تھا اس میں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ بھائی فریال ٹالپور سے زیادہ اویس ٹپی کی چلتی ہے اور اویس ٹپی جس کو چاہیں گے وہی لگے گا اویس ٹپی ایک ایسے دوستوں کے گہرے میں آگئے جن پر ان کو بہت اندھا اعتماد تھا اور وہ اس طرح سے جس طرح سے زلفکار مرزا کو اپنے دوستوں پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ یہ دوست ان کے ساتھ وفادار ہیں مگر وہ دوست ایکچولی آپ کے پیچھے چھوڑے جاتے ہیں وہ آپ کی جاسوسیاں کرتے ہیں آپ کے پورے معاملات کی چھانبین کرتے ہیں اور ثبوت کٹھے کرتے جاتے ہیں اور ایک دن آپ کے پیٹ میں چھوڑا گھومتے ہیں تو اویس ٹپی کے پاس بھی یہی مسئلہ تھا اگر اویس ٹپی کی ذاتی زندگی پر میں نظر دولاؤں کہ اویس ٹپی ذاتی طور پر بہت اچھا برطاو کرتے تھے لوگوں کے سامنے شروع میں تو وہ میڈیا شاہد تھے میڈیا میں نہیں آتے تھے لیکن ان کا رویہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ان کو جو پانی بھی سہو کیا جاتا تھا تو وہ بھی کسی کہتے ہیں کہ ایک فائیو سٹار ہوتل کے اندر جو آداب ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا تھا ان کو ٹیشو میں لپیٹ کر پھر پانی رکھا جاتا تھا اگر کولڈرنگ چاہیے تو کولڈرنگ بھی بڑی نفاست کے ساتھ پیش کی جاتی تھی مطلب دس بارہ ملازم تو ہر وقت بھائی جان بھائی جان کے لیے بیتاب رہتے تھے اور بھائی جان کے پاس پراپرٹیاں بھی بہت بنتی گئیں اور اس طرح سے بنگلے گاڑیاں گھر اور بہت سارے بلٹ پروف گاڑیاں ان کے پاس ابھی بھی کچھ دوستوں کے پاس کھڑی ہیں تو اویس ٹپی کا ایک اروج کا زمانہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں آوں گا لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ لہاری میں جو ہے وہ آپریشن شروع ہو گیا لہاری میں عزیر جان بلوچ کی زبان سے اویس ٹپی کی بار بار جو ہیں وہ آپ نے ذکر سنے ہوں گے انہوں نے الزامات کی بوچھار کی اور چودری اسلم سمیت کئی افسران جو ہے وہ اویس ٹپی کے کہنے پر لہاری آپریشن میں حصہ لے رہتے جبکہ اس وقت لہاری گینگ وار کے جو سربراز جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ عزیر بلوچ ہیں وہ بار بار اس کا الزام لگا رہے تھے کہ اویس ٹپی یہ سب کچھ کروا رہا ہے جبکہ اویس ٹپی کے بارے میں بھی یہ معلومات ہوئی کہ جب ان کی میٹنگ عزیر جان بلوچ کی اویس ٹپی سے ہوئی تو اس دوران ان کی کوئی چپکلش ہو گئی اور اس دوران عزیر بلوچ نے ان کو کوئی چانٹا مار دیا جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے اور معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ لہاری آپریشن شروع ہوا اور وہ بھی اس وقت ہوا جب ظلفکار مرزا سے وزارت چھینی گئی انہوں نے ریزائن کر دیا اور پھر لیاری میں برے دن آنا شروع ہوئے تب تک اویس ٹپی پردے کے پیچھے بیٹھ کر لیاری کے سارے معاملات دیکھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ آصف زرداری کا بھی ان کے اوپر اندھا اعتماد تھا اویس ٹپی کے بارے میں ایک اور بات یہ آئی کہ دوہزار گیارہ میں جب سیلاب آیا تو سیلاب کے لیے لوگوں کے لیے مچھر دانیاں خریدی گئیں تاکہ مچھروں سے لوگوں کو بچایا جائے تو اس میں تقریباً ڈیڑھ عرب روپے کا گھپلا مراد علی شاہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا اور آصف زرداری اس وقت پریزیڈنٹ نے تو ان کو غلط بتایا گیا تو ظلفکار مردہ نے ان کو جا کے بتایا کہ بھائی یہ جو گھپلا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ عرب کا ہے کیونکہ انہوں نے آصف زرداری کو تھوڑا کم بتایا اور آصف زرداری نے اس وقت ان کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور ان کو تھپڑ مارا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آصف زرداری کرپشن کے خلاف ہیں لیکن اصل بات یہ تھی کہ آصف زرداری کو گصہ اس بات پہ تھا کہ ان کو کیوں رقم کم بتائی گئی اور مراد علی شاہ کے اوپر بھی تھوڑا وہ ناراض ہوئے لیکن مراد علی شاہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور عویس ٹپی کو اس نے تھپڑ رسید کر دیا اور اس کے بعد پھر لیاری گینگوار کا یہ مسئلہ آیا اور لیاری گینگوار کے مسئلے میں بھی عزیر جان بلوچ نے کئی بیانات دیئے لیکن عویس ٹپی پر کوئی فرق نہیں ہوا اور عویس ٹپی اور مضبوط ہوتے ہوئے آگے آ رہے تھے چودری اسلم کو بھی یہ گھمن تھا کہ میں عویس ٹپی میرے ساتھ ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ بغیر بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے سیول ڈریس میں سفید کارٹن کے کپڑے پہنتے ہوئے سگریٹ ہاتھوں میں جلائے ہوئے اور لیاری کی گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے اور ہم بھی وہاں کبریج کرتے تھے بلٹ پروف جیکٹ پہن کے گولیوں کی تھڑھڑھڑھار سنا کرتے تھے ایک بار میرے خال میں انہوں نے ایک تقریب رکھی جس میں افطار پارٹی تھی جس میں اچانک ایک شخص تھا جو ایک چھوٹے قدقہ تھا اور سفید کپڑے ان کو کارٹن کے پہنے ہوئے تھے اور مجھے اچانک ایک بندے نے آکے ان کا تعرف کروایا کہ یہ ہیں بابا لارڈلا اور بابا لارڈلا آپ کو پتا ہے کتنے خطرناک ترین ایک جو ہے وہ کرمنل سمجھے جاتے تھے لیاری کے لیکن میں نے پہلی بار بابا لارڈلا کو وہاں دیکھا کہ یہ ایک چار فٹ کا آدمی اتنی بڑی سندھ حکومت پولیس اور ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے کے بیٹھے ہوئے ہیں رینجز اس کے پیچھے لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا اس وقت عزیر بلوچ نے ایک اپنا سافٹ امیج یہ رکھا تھا کہ وہ لیڈر ہے عزیر بلوچ کبھی بھی جو ہے وہ لڑتے نہیں تھے یا میڈیا میں زیادہ ان کی ہوتی تھی کبھی ریلیا نکالتے تھے پریس کلپ پہ آتے تھے تو ان کے پیچھے بھی وہی لوگ تھے جو پہلے پالتے اور بعد میں ان کو پھر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معاملہ اس وقت کا بہت بڑا ہائلائٹ ہوا تو اب آتے ہیں اگین ٹپی پر تو ٹپی جب دو ہزار تیرہ میں الیکشن ہوئے تو اس میں ان کو آصف زرداری نے گھوڑا باری زلہ تھٹھا میں ایک ہلکہ ہے جہاں سے ابھی ان کے آصف زرداری کے ایک قریبی رشتے دار ہیں علی حسن زرداری وہ الیکشن لڑتے ہیں وہ ہلکہ ان کو دے دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے ایم پی اے بنیں اور آصف زرداری نے جب ان کو بھیجا تو ٹھٹھا میں رات و رات ترکیہ ہونا شروع ہو گئیں سڑکیں بننا شروع ہو گئیں اور وہاں سمجھے گئے کہ میلال سج گیا نا روزانہ میڈیا کی ٹیمیں جاتی تھی اور اویس ٹپی نے شگر مل کے قریب جو ہے وہاں ٹھٹھا شگر مل کے قریب جو ہے ایک اپنا ٹھکانہ بنایا جہاں لوگوں کو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں دیا کرتے تھے کیمپین کے لیے اور ٹھٹھا کے لوگ پاگل ہو گئے کہ اویس ٹپی نہیں کوئی فرشتہ آ گیا بچوں سے ان کی تصویریں آنا شروع ہو گئیں میڈیا میں بہت زیادہ ان کو دوست مشہور کروانا شروع ہو گئے اس طرح سے انہوں نے گھوڑا باری کے ہلکے میں الیکشن اپنے پیسوں کے زور پر خریدی اور وہ جب فقیر کو بھی کوئی خیرات دیتے تھے تو ان کے جیب سے جو ہے نا وہ روپے نہیں نکلتے تھے یا تو ڈالر نکلتے تھے یا درہم نکلتے تھے تو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ بھی تھی کہ اسیمبلی میں یہ قصہ سنا رہے تھے اپنے سردار ایک تھے مہر راجہ خان مہر ان کو انہوں نے بتایا کہ میں لندن میں کسینوں سے دس ہزار پاؤنڈ جیتا اور جب میں باہر نکلا تو مجھے ایک بندہ نظر آیا غریب میں نے اس کو دے دیا تو اتنا بڑا سردار جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تو وہ حیران ہو کے بول رہا ہے ٹپی تم نے سارے پیسے دی دی ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں میں جوا میں رکھے ہوئے جیتے ہوئے پیسے رکھتا نہیں ہوں تو اس سردار کے لئے دس ہزار پاؤنڈ بہت بڑی رقم تھی مطلب ان سے آپ اندازہ رکھیں کہ وہ کتنے سکھی لوگ ہیں جب الیکشن کیمپین چلا رہے تھے تو اس وقت وقت کی ستم زریفی یہ بھی تھی کہ مقدوم امین فہیم کے بیٹے مقدوم جمیل الزمہ جن کو محترمہ بن نظیر بھٹو کے دور میں کہا جاتا تھا کہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو وزیر امین فہیم کے مقدوم جمیل الزمہ ہوں گے اور وہ مقدوم جمیل الزمہ گھولا باری میں جو ہے جا کے حلقے میں خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تھٹھا والو آپ خوش نصیب ہو کہ آج آپ کے درمیان ایک ایم پی اے نہیں مستقبل کا وزیر امین فہیم لڑ رہا ہے آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جب مقدوم جمیل الزمہ جیسے شخص وہاں لوگوں کو یہ کہے کہ یہ ایم پی اے نہیں یہ وزیر اعلہ ہیں تو لوگ پاگل ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب الیکشن جیت کر ایم پی اے بنے تو پھر یہ معاملہ سامنے آیا کہ اب وزیر اعلہ کون بنے گا تو سب کی نظریں یہی تھیں کہ اویس ٹپی وزیر اعلہ بنیں گے لیکن اس دوران کچھ اوپر والے کو الگ منظور تھا تو آصف علی زرداری نے ان کو وزیر اعلہ نہیں بنایا لیکن اویس ٹپی نے ایک لابنگ کی اور جو مراد علی شاہ کا گروپ تھا ان سے ہٹ کے انہوں نے کھلم کھلا سپورٹ کی قائم علی شاہ کی اور قائم علی شاہ بلاخر وزیر اعلہ بنے تو اس کے بعد اویس ٹپی کو اسی دن چھے وزارتیں مل گئیں ہیلتھ سمیت کئی وزارتیں ان کو مل گئیں اور ایک اور بات یہ آئے گئی بھائی یہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں وزیر اعلہ ہاؤس میں وہ جایا کرتے تھے اور ہر ہفتے وہاں کا جو پرائیویٹ سی ایم کا پلین تھا وہ لے کے سیون چلے جاتے تھے لال شہباز کلندر پر حاضریاں بھرتے تھے اس طرح سے ان کی اڑانیں بڑھتی گئیں اور چیف منسٹر کو پتا تک نہیں چلتا تھا کہ میرا تیارہ کہاں ہے جب وہ باہر نکلتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ آج اویس ٹپی جو ہے اسلام آباد لے کے گئے ہیں آج سیون لے کے گئے ہیں تو بیچارے سائیں ہمارے وہ پریشان رہتے تھے تو اویس ٹپی کے پیچھے ایک پورا گروپ لگا اور اس گروپ میں مرادلی شاہ مکش چاولہ اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے مل کے ان کا گہرہ تنگ کرنا شروع کیا اور آصف زرداری کو ایسی ایسی باتیں بتانا شروع کی جس میں ٹپی کے خلاف بہت سارے شواہد جاتے رہے اور اس میں ایک اہم کردار تھا محمد علی شیخ جس کو بعد میں اٹھایا بھی گیا غائب بھی کیا گیا پھر وہ واپس بھی آیا وہ محمد علی شیخ جو ہے پورا یہ سارا سسٹم اویس ٹپی کا چلاتا تھا جس طرح سے راو انوار نے کہا ہے یہ بالکل بات درست ہے کہ اویس ٹپی کے اوپر زمینوں پر قبضے ہوں یا اور معاملات ہوں مجھے اتنا کسی نے بتایا کہ جب ان کی ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی تو اس وقت وہ جو ڈانسر آتی تھی تو ان کو جو ہے نا پیسے نہیں ملتے تھے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے جاتے تھے ان کو مطلب جیسے ایک ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ جاتی ہے اس طرح سے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتے تھے اور باقی جو وہاں ان کے اوپر نچھاور پیسے ہوتے تھے وہ الگ بات تھی تو اویس ٹپی کچھ اچھے بھی تھے ان کے ساتھ پھر جو ایک گھمن بھی تھا تکبر بھی تھا اس تکبر نے ان کو جو ہے وہ نقصان دینا شروع کیا کیونکہ فریال تالپور خلاف ہو گئی اور آصف زرداری کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے تو وہ بہنوں کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور اسپیشلی فریال تالپور کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ فریال تالپور ہی سب کچھ کرتی ہیں تو فریال تالپور نے بھی ان کے خلاف بہت زیادہ ایک محاس کھڑا کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ذلفکار مرزا کے خلاف سازشیں کی وہ لوگوں نے مل کر ٹپی کو آؤٹ کرانا شروع کیا اور مجھے یاد ہے کہ پانچ نومبر دوزار تیرہ کو جب نادیا گبول نے پیپس پارٹی جوائن کی تو وہ اویس ٹپی کے گھر پر انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ میں اب پیپس پارٹی میں ہوں اویس ٹپی بڑے خوش تھے اویس ٹپی کو پتا ہی نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس دوران ان کو اچانک فون آتا ہے کہ آپ چیف منسٹر ہاؤس آ جائیں اور وہ چیف منسٹر ہاؤس پہنچتے ہیں اور وہاں فریال ٹالپور بھی پہنچتی ہے اور اچانک پھر رات کو گیارہ بجے ایک پریسلیز آتی ہے کہ اویس ٹپی نے تمام وزارتوں سے استیفہ دے دیا جبکہ ان سے وہاں استیفہ لے لیے گئے اب کیا بات تھی اس کے پیچھے آگے کوئی کہانی کچھ کوئی کہتے تھے کہ اویس ٹپی نے آصف زرداری کو دھوکہ دیا ان کے کچھ پیسے کا معاملہ تھا یا پھر ایک لڑکی سے شادی کا معاملہ تھا جس پر آصف زرداری ناراض تھے پھر کچھ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر قائم علی شاہ نے بھی کچھ کمپلینٹس کی کہ یہ آفیس میں آتے ہیں مجھ سے بتتمیزی کرتے ہیں زبردستی فائل سائن کرواتے ہیں اور میرا تیارہ لے کے چلے جاتے ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں دی اور فریال ٹالپور نے اہم کردار ادا کر کے ان کو سائیڈ پہ کروایا اور اس دوران اویس ٹپی جو ہے نا آخری بار منظر پہ آیا کہ بھائی اویس ٹپی جو ہیں کوئی ان کے اوپر زوال آنا شروع ہوا اور اس دوران ایسا بھی ہوا کہ آصف زرداری نے ان کی تمام پراپرٹیاں چھیننا شروع کی جتنے گھر تھے گاڑیاں تھی سب کے سب ان سے چھیننا شروع کی شاید دو گاڑیاں تھی جو بلٹ پروف انہوں نے وہ دوست کو دے دیں اور پھر دوہزار سولہ میں آپ کو پتا ہوگا کہ نیب ایکٹیو ہو گئی اور ان کے خلاف یہ بھی کہا گیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے کراچی ائرپورٹ پر ان کو روکا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے لندن میں تو میں وہیں جا رہا ہوں اور اس طرح سے وہ وہاں سے نکل گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آیا ان کا کوئی کہتے ہیں کہ بھائی فوتی نہیں ہوا کچھ لوگوں نے تصویریں بھی ریلیس کی لیکن اب آتی ہے اصل کہانی کہ اروج کے بعد زوال تو زوال تو ان کا دوہزار سولہ میں آنا شروع ہوا لیکن ایک ایسا وقت جب ایک شخص کے پاس بے تہاشا پیسہ ہو اختیار ہو گاڑیاں ہو لوگ ہو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان سے مو موڑ کے چلے گئے جو ان کے نوکر ہوتے تھے وہ بلاول ہاؤس میں جا کے ملازمتیں کرنا شروع ہوئے وہ ملازموں کے قریب ہوت گئے اور اس میں ایک تھا کردار جنید جیڈی جو اس وقت آپ کو بلاول کے سامنے آگے پیچھے نظر آتا ہے بہت سارے لوگوں کو دھکے دیتا ایک پتلہ سا یہ شخص جو ہے او ایس ڈی ہے ایک ملازم ہے وزیرال ہاؤس کا جو اویس ٹپی کے تمام کام کرتا تھا اویس ٹپی کے پی اے سوا کرتے تھے اس بندے میں ایک فن ہے کہ یہ اتنا جلدی گھر بنا لیتے ہیں کسی کے دل میں کہ کسی کو پتا تک نہیں چلتا اور آصف وزرداری شاید اس پر اتنا یقین کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے بلاول کے ساتھ ان کو لگایا ہے تو یہ جنید جیڈی پو ان سے مو مور کے سائیڈ پہ ہو گئے اور اس طرح سے جمیل سومرو اور دیگر سارے ان کے لیے وارے نیارے ہو گئے تو ایک بار مجھے یاد ہے جب معاملات نہیں ہوئے تو ٹپی جو ہے مجھے ملا اس وقت سن سیکریٹریٹ میں اور میرے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے بولا چاندیوں میں ایک بات بتاؤں میں نے کہا فلان فلان منسٹر کو میں نہیں چھوڑوں گا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اور ان کو آپ دیکھنا کہ میں یہ کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے یہ وہ آخری بات مجھے پرسنل ہی یاد ہے برحال ٹپی چلے گئے پاکستان سے باہر اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے دبئی میں او مارٹ نامی کچھ سٹور ایک سٹور تھا جس میں انہوں نے جا کے اپنا خرید کے اور گزر سفر کے لیے وہ شروع کیا ان کے چیک تھے تین چیک باؤنس ہو گئے اور بلکل ان کے اوپر وہاں دبئی میں گہرا تنگ ہونے والا تھا تو اس وقت ایک عرب تھے جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کے وہ جو چیک باؤنس کرنے کا ایشو تھا وہ سالو کر آیا مطلب کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے جیب میں پیسے نہیں تھے اور شاید اب بہت الگ بات ہے اور اب سٹپی جو پیسے کو پوچھتا نہیں تھا جن کے جیبوں سے ڈالر اور درہم نکلتے تھے جس کے ایک اشارے پر پورا سندھ ہل جاتا تھا جس کے ایک اشارے پر افسران جی جی سر کرتے تھے اور نوکر آگے پیچھے ہوتے تھے بنگلے گاڑیاں ہوتے تھے ان کے پاس چیک جو ہے جو کش کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی کو دے سکے اور وہ ٹپی اروج و زوال کی ایسی کہانی بنی کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹپی کو ہٹانے کے بعد مراد علی شاہ چیف منسٹر بنے مکش کمار کو وزارتیں ملیں اور بہت سارے لوگ ہیں اب آتی ہے باری آصف علی زرداری کی جو کہتے ہیں کہ آصف یاروں کا یار ہے یہ بالکل غلط بات ہے آصف زرداری اپنے کام نکالنے تک سب سے تعلق رکھتا ہے ایون انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دوہزار چودہ میں استعمال کیا جب بلاول بھٹو نے الطا حسین کے خلاف سپیچ کی تو ان کو لات مار کے نکالا کہ جاؤ بیٹا تم لندن میں بڑھو تمہارے بس کی بات نہیں ہے سیاست کرنا اور بلاول باقاعدہ ناراض ہو کے چلے گئے لیکن بعد میں بلاول کو یہ ریالائز ہوا کہ جب تک والد صاحب ہیں اور میں ان کے ہی سارے کام ان کے کہنے پہ کروں گا تو آگے چل سکوں گا یہ جہاز یہ گاڑیاں یہ گھر یہ بنگلے یہ اتنا سارا ریل پیل پیسے کا یہ سب میرے والد کا کیا ہوا ہے اگر میں ان کو ٹھکراتا ہوں ایمانداری کی سیاست کروں گا تو پھر میرا حشر خراب ہوگا تو وہی بلاول جس کو جو انکل انکل کہتے تھے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرا ٹپی صاحب سے تو رابطہ ہی نہیں ہے کئی دنوں سے کئی سالوں سے اور میں ان سے رابطے میں نہیں ہوں کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ وہ جو وقت ہے نا وہ اس طرح بچوں میں بھی وہ چیزیں منتقل ہوئیں کہ انہوں نے رشتے بھی نبھانا پسند نہیں کیے جس ظلفکار مردہ کو وہ انکل انکل کرتے تھے ان سے ملنا بھی پسند نہیں کیا کیوں کہ جو بلاول بھٹو ہے انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ مجھے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا ہے اس میں اصول نہیں ہے اس میں رشتے نہیں ہے اس میں ایمانداری نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہے تو صرف اپنا وقت نکالنا ہے اور اپنا پیسہ کمانا ہے اور دولت کے نشے میں رہنا ہے ورنہ یہی بلاول بھٹو دوہزار چودہ سے پہلے بہت چینج ایک لڑکا تھا ایک بہت اچھے آداب والا لڑکا تھا جس میں ابھی گھمنڈ آیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو بلاول کے آگے پیچھے ہیں یہ کل کا بچہ ہے لیکن اس کے پیچھے ستر اسی سال کے بزرگ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جن کا تجربہ جن کی سیاست جن کی مدبری ساری سائیڈ پہ ہے لیکن بلاول اپنے پیسے اور اپنے والد کے اس دیئے ہوئے اساسوں کے بنیاد پر وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ کہانی صرف اس لیے ہے کہ دیکھیں سندھ میں جن لوگوں نے سندھ کے ساتھ گداری کی جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کر طاقت اپنا استعمال کیا گھمنڈ کیا آج وہ کونے میں پڑے ہوئے ہیں کوئی نام و نشانی نہیں ہیں تو جو لوگ آج اقتدار کے نشے میں اپنی اوقات بھول چکے ہیں ان کے لیے یہ اسٹوری میں نے اس لیے پیش کی تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ایک تھا ٹپی اور ایک تھے آپ بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس لیے اتنا استعمال ہوں کہ آپ کے استعمال ہونے کے بعد کسی کام میں بھی آ سکیں ورنہ ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے اور کوئی پتا تک نہیں چلے گا اگر یہ اسٹوری پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک اس کمنٹس میں دے دیجئے گا تاکہ میں آئندہ ایسی اسٹوری آپ تک پہنچاتا رہا ہوں Thank you so much